وزیراعظم عمران خان کا لاحول میں مصروف ترین دن ساڑھے چھ گھنٹے تک مختلف اجلاسوں کی صدارت نیشنل ایکشنل پین پر عمل درامت، انتظامی امور، شیلٹر ہوم، کلین این گرین موہم فورڈ اتھارٹی اور سیاحت سے متعلق امور کا جائزہ لیا گورنر پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں، نواز شریف کے لاز سے متعلق پنجاب حکومت کے اقدامات اور گزرا کی کارکردگی پر بھی بریفنگ لی لاہور کے پانچ ہسپتالوں میں شیلٹر ہومز بنانے کا فیصلہ، ایوان وزیراعلا میں وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس، پناہ گاہوں کی تعمیر، نیشنل ایکشن پین پر عمل درامت اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی شیلٹر ہومز کے لیے پانچ سکنی بورٹ بھی تشکیل، سنتکار، گوھر، ایجازت سربرا ہوں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کمزور طبقوں کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست احساس کا نام ہے جو کمزور طبقات کا سہارا بنتی ہے مستحق افراد کا سہارا بننے کے موہم میں مغیر حضرات کا حصہ لینا حوصلہ افسا ہے شہریوں کے لیے اچھی خبر گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کا بھی نظارہ کر سکیں گے گورنر ہاؤس کے اندرونے حصے کو بھی عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ گائیڈ ٹور بھی شہریوں کے ساتھ ہوں گے گورنر ہاؤس کو ہفتہ اور اتوار دو دن کھولنے کی منظوری وزیراعظم عمران خان اور گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی ملاقات میں اہم فیصلے وزیراعظم کی جنوبی پنجاب میں سیاحتی مقامات کو بہتر بنانے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارہ سیاحت کے فروغ سے متعلق بھی اسلاس وزیراعظم پنجاب صوبائی وزیر صحت سمیت آلہ حکام کے شرکت سیاحت کے فروغ سے متعلق اقدامات پر آگاہ کیا انسانی جانوں سے کسی کو کھلنے کی اجازت نہیں دیں گے ملاورت مافیا کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کاربائی کی جائے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارہ تجلاس خوراک میں ملاورت کے خلاف فور اتھوجی کے اقدامات کا جائزہ صحت مندود کے لیے پیسٹرائزیشن کر رہی ہیں ڈی جی کے بریفنگ محکم جنگلاک کی دو ہزار اکر زمین قبضہ مافیا سے واگوزار کرالی واگوزار کرائی گئی زمین کلین این پرین موہی میں شامل کرنے کی تجویز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کلین این پرین پنجاب سے متعلق ازلاس بیس لاکھ سے زائد پودے پرائیوٹ سیکٹر کو فروغ کیے دس لاکھ پودے دوسرے محکموں کو فروغ کیے صوبائی بوسر کی بریفنگ گلے شکوے ختم کرنے کا موسم پیپلز پارٹی اور نون لیک میں قربتیں بڑھنے لگی بلاول بھٹو کو نواز شریف سے ملاقات کی جازت مل گئی محکمہ داخلہ کی جانی سے جازت دیر سے ملنے پر آج ملاقات نہ ہو سکی اب پیر کو چیئرمن پیپلز پارٹی کوٹ لگ پر جیل میں نیاز صاحب سے ملیں گے ملاقات دوپہت دو بجے سے چار بجے تک ہوگی بلاول بھٹو کی ملاقات کا مقصد نواز شریف کی مزاج پوچھتی ہے ٹیب بھی سہولتیں فراہم نہ کرنا تشویشناک ہے ترجمان بلاول بھٹو زردانی کی وساحت بلاول بھٹو کو نواز شریف سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے صحتور سیاست کے خلاف ہوں وزیراعظم کے ام کے بیانیوں کو پوری دنیا نے سراہا کشید کی کے بعد اب ام کی طرف لوٹ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چونہوی کی پریس کانفرنس شیخ رشید احمد بھی بول پڑے کہا نواز بلاول ملاقات سب چلے ہوئے کارٹوس ہیں امدان خان کو اب کسی سے کوئی خطرہ نہیں کرپشن میں ملاوث تمام افراد اکٹھی ہو رہے ہیں نواز شریف کی صحت کا معاملہ پنجاب حکومت نے کارڈیک موبائل یونیٹ کوٹ لگ پر جیل پہنچا دیا تین کارڈیک ڈاکٹر، تین ٹیکنیشین اور ٹرائیور چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر رہیں گے ترجمان شہباز گل نے کہا حکومت نواز شریف کی صحت سے متعلق فکر مند ہے سیاسی جماعتیں صرف سیاست کر رہی ہیں نواز شریف سے ملاقات کی ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے نواز شریف کی مرضی کے مطابق علاج کرنے کے لیے تیار ہیں مسلمی گنون لارزگنگ کے علاج میں اہم فیصلے نواز شریف کو علاج کی سہولت نہ ملنے پر ملک گیر ریلیاں نکالنے کا اعلان پنجاب حکومت کے خلاف ازلاس میں قرارداد بھی منظور نواز شریف کی رہائی سے متعلق قانونی آپشنز پر بھی غور سینئر قانوندان آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے سیاسی فیصلوں میں پسند نا پسند ختم ہونی چاہیے سینئر قانوندان آزم نظیر تارڈ کی نون لیگ لارز فورم کے ازلاس میں گفتگو شہباز شریف سے چین کے کاؤنسل جنرل کی ملاقات دو طرفہ مور پڑتا بات لے خیال چینی کاؤنسل جنرل نے کہا کہ عالمی حالات جیسے بھی ہوں پاک چین دوستی بڑھتی رہے گی شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک پاکستان کے لیے چین کا بیش کی متعفہ ہے کرپشن کے خلاف کاروانیاں جادی رہیں گی نواز شریف کو علاج پیر دیئے ہر سہولہ دینے کو تیار ہیں نواز شریف کی صحت کے معاملے میں سیاست زیادہ ہے مشیر وزیر آسم نئی ملحق کی میڈیا سے گفتگو کہا وزراء کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تمام شہیوں کو صحت کار جاری کریں گے عوام غریب سے غریب تر عوامی نمائندوں کو مالا مال کرنے کا پلین بزدار سرکار نیاراکینی سننی کا معافظہ بڑھانے کے لیے کمر گسلی مزدور کی تنخواہ تو سولہ ہزار پانچ سو روپے کرنے کا فیصلہ عراقینی سننی کی تنخواہ اسی ہزار سے بڑھا کر چار لاکھ کرنے کی تیاری خاتون اول بشرا بی بی کا گلاب دیوی ہسپتال کا چانک دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ ہسپتال انتظامیاں کو سہولیات مزید بہتر بنانے کی ہدایت خاتون اول کہتی ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں ہر شہری کو صحت کی بنیادی سہولت ملے جانہ ہسپتال کا برا حال سہولیات کا شدید فقدان ایمجنسی میں استعداد سے زائد مریض چار لفٹنئر سے دراز سے خراب ایم آئی آر سمیت دیگر مشینیں بھی خراب مریض بریشان وزیراعظم کی ہدایت پر صوبائی وزیر لائف ٹاک حسنین دریشک جانہ ہسپتال کا دورہ کرنے پہنچے ریپورٹ اسمان گستار کو جمع کروا دی صحت کا شعبہ وزیراعظم کی ترجیحات میں سیرف فیرست ہے وزراء کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے وزیر لائف ٹاک کا دورہ جانہ ہسپتال میرے علم میں تھا مریض محتمین تھے مگر صفائی کے ناکس انتظام کی نشاندہ ہی کی آئندہ بجٹ میں صحت کے لیے خاطر خواہ فنڈز رکھنے میں مدد ملے گی صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر جاسمین راشد کی لاکر نوز سے گفتگو گزدار سرکار کی کارکردگی دعوے کچھ حقیقت کچھ میک میر سکولز کی وزیراعظم کو سب اچھا کی ریپورٹ جھوٹ نکلی میک میر سکولز پنجاب کی اپنی تازہ ریپورٹ میں ناکس کارکردگی کا انکشاب پنجاب کے آٹھ سو اٹھارہ سرکاری سکولز کی دیواریں موجود ہی نہیں اکیس لاکھ سے زائد بچے ٹارٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور صوبائی وزیر مراد راس اور سیکرٹری کے درمیان اساتذہ کے تاباتنوں پر اقتلافات اندھرونی کہانی لاہورڈ نیوز سامنے لے آیا نون لیگ نے پنجاب حکومت کے الزامات کو مسرد کر دیا ملک احمد خان کہتے ہیں کل صوبائی وزرانے پہ بنیاد الزامات آئی کیے حکومتی وزران سی فیک منصوبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سونی سنائی باتوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کو آٹھ ماہ ہو چکے اب شواہید کے ساتھ بات کریں راہنما مسلم اگنون کی مورل ٹاؤن میں پیس کانفرینس زمان پارک میں خراب سٹریٹ لائٹس کا معاملہ ڈیپنی کمیشنر کا مراسلہ کام کر گیا زمان پارک کے علاقے میں سٹریٹ لائٹس کی مرمت کا کام شروع بلدیہ عثمہ اور زلہ انتظامیہ کی سرد جنگ کے بائیس علاقہ مکین اندھیرے میں رہنے پر مشبور تھے بزدار سرکار میں ٹرافک پولیس کو کھلی چھوٹ ایمبولنس کے چلان سے استثناء ختم کر دیے مریضوں کو ہسپتال پہنچانے والی ایمبولنس کے بھی چلان کرنا شروع کر دیے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر ایمبولنس ڈرائیور کو اتھانا شاد مان میں بن کر دیا حمزہ شہباز کی زیر سدارت مورڈل ٹاؤن میں خاتین کارکنان کا اصلاح خاتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں نواز شریف کو رہا اور دیگر کارکنان کے خلاف درج مقدمات ختم ہونے چاہیے حمزہ شہباز کی کارکنان سے گفتگو وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا ریلوے ورکشاپ مغلقورہ کا دورہ دفاتیب میں جا کر حکام سے بریفنگ لی ٹرین میں سوار ہو کر ریلوے مزدوروں کے لیے مراعات کا اعلان دس ہزار نئی نوکنیاں دینے کا بھی وعدہ شیخ رشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کو ایران، ترکی اور افوانستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سیول ایوییشن نے لاہور کی فضائی حدود مقصود روٹس پر کھول دین جنوبی ایشیا کے جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کھول دی گئیں بھارت کی طرف سے پاکستان میں آنے والی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند رہے گی سیول ایوییشن نے نوٹم جاری کر دیا مشرق اور مغرب جانے والی پروازوں کے لیے گیارہ مارس سپہت تک فضائی حدود بند رکھنے کا فیصلہ نوٹم جاری میٹرو بس کی تعمیر میں ٹھیکے داروں پر نوازی شاہ دو کمپنیز کو ایک ارب بائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے ایڈوانس جاری کرنے کا انکشاف نے اپنے تحقیقات کا دارہ کار بسی کر دیا ٹھیکے داروں کو دی جانے والی موبیلائزیشن کی تفصیلات طلب ٹیپا کو تفصیلات پیر تک جمع کروانے کی ہدایت سکول کی خطرناک امارتوں یا کمروں کو فوری گرایا جائے قابل مرمت کمروں اور امارت کی فوری مرمت کی جائے سکول میں ٹوائلٹ اور فنیچرز کی قوی کو فوری پورا کرنے کی ہدایت ڈیو سیکنڈری ایڈیوکیشن کا لہور زون سربراہن کو مراسلہ پسند کی شادی کا خوف ناک انجام لہور میں دو روز میں دو نوجوان قتل کاناوی موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ تیس سالہ تصابر جا بہک مکتون نے چند روز پہلے پسند کی شادی کی تھی ہر بنسپورا میں دوست سے ملنے کے لیے آیا نوجوان پر اسرار طور پر جا بہک فرہان شاہ مغلپورا کا رہائشی اور کچھ عرصہ قبل بیرو نے ملت سے آیا تھا شہریوں کے بینک اکاؤنٹس خالی کرنے والا گروہ گرفتہ رائیون میں ڈالفن سکوٹ کی کاربائی خاتون سمیت دو لپنی گینگ کو پکڑ لیا ملزیمان کے قبضے سے بے نظیر انکم سپورٹ کارٹ سمیت چونتیس بینکوں کے ایٹی ایم کارٹس کی برامت سمگلنگ کی روک تھام کسٹم حکام کی شاہدرہ کے قریب بڑی کارروائی ایرانی ٹائلز، کراکری اور سپاریوں کے پیکٹ سے بھرے دو ٹرک سامان قبضے میں لے گیا سامان ایران سے لاہورہ رہا تھا کسٹم حکام سنفے نازوں کی رگبی میں بھی خوب مہارت تیسری وومن نیشنل رگبی چیمپینشپ کا خاص تو روزہ ٹارنمنٹ میں مل بھر سے خاتین کی چھے ٹیموں کے شرکت بارمنٹ کالیج پرائی خاتین سمنابات میں رنگا رنگ سپورسکالہ طالبات کے درمیان لیک ریس، فٹبال اور دیگر کھیلوں کے مقابلے جشن بہارہ کی مناسبت سے بھی خوبصورت پرفارمنس لیا اسلام اکبال نے کہا غیر نسابی سرگرمیوں سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے